اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلامیہ میں سالانہ امتحان اور اسکول و کالیجز ونیور سیٹیوں کے بورڈ اقزام ہو رہے ہیں اور بہت سے مدارس میں ہونے ہی والے ہیں بہت سے اسکول اور کالیجز میں دیگر اسٹیٹ کے اندر ابھی امتحان نہیں ہوا وہاں ابھی امتحان کے بہت قریب آ چکا ہے پابندی اور پوری محنت کے ساتھ پڑھنے والے طلبہ و طالبات اور اسٹوڈنٹ کے لیے تو امتحان میں کوئی مشکل نہیں خاص علانہ امتحان اور اقزام ہو یا کوئی بھی بورڈ کا اقزام ہو لیکن کچھ طلبہ و طالبات محنت و لگن اور پابندی سے نہیں پڑھتے اور جب امتحان کا زمانہ آتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ وظیفے اور مجرب نسخے تلاش کرتے ہیں امتحان میں پاس ہونے کے لیے چنانچہ بعض طلبہ نے بعض اسٹوڈنٹس نے امتحان کے موقع پر کامیابی کے لیے یہ سوال کیا ہے کہ براہ کرم امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی آسان اور مجرب وظیفہ بتا دیں کوئی نسخے بتلا دیں کوئی ورد بتلا دیں جس کو اختیار کیا جائے تو سالانہ امتحان میں کامیابی حاصل ہو جائے ممتاز نمبر حاصل ہو جائے تو میرے پیارے بھائیوں اور عزیزوں اور بہنوں اچھی طرح جان لو امتحان میں کامیابی کا اصل اور اصلی مجرب وظیفہ اور کامیاب نسخہ تو یہی ہے کہ اس کے لیے دل و جان سے خوب محنت اور تیاری کی جائے عربی کا مقولہ ہے من جدہ وجدہ جس نے کوشش کی اس نے پایا اور اللہ تعالی کا فرمان ہے جس سے مفہوم اخذ ہوتا ہے اس کے بعد نماز کا خوب احتمام کریں کتاب کی تیاری کریں آپ کے پاس گائیڈ ہو کنجی ہو یا اور شروعات وغیرہ ہو تو آپ تیاری کریں خوب تیاری کریں اور ساتھی ساتھ نماز کا خوب احتمام کریں اور اللہ کے حضور میں خوب الحاؤ زاری کے ساتھ اور آجزی مسکنت کے ساتھ اچھے نمرہ سے کامیابی کے لیے دعا کریں کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم میرے بندے مجھ سے ماغو میں تیری دعا قبول کروں گا اور اللہ تعالی سے جب بندہ دعا ماغتا ہے اللہ تعالی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا بلکہ با مراد کر دیتا ہے اس لئے تیاری کے ساتھ نماز کے احتمام کریں اور الحاؤ زاری کے ساتھ رب کے ساتھ نے ہاتھ فیلا کر خوب دعا ماغیں اور ساتھی ساتھ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک سو پچاس مرتبہ یا علیموں کا ورد کیا جائے یا علیموں کا ورد کیا جائے اور خاص کر امتحان کے روز اس کی کسرت رکھی جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا کہ آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے اس سے یہ وظیفہ اغض ہوا کہ آگ فجر کی نماز کے بعد ایک سو پچاس مرتبہ یا علیموں کا ورد کیجئے اور انتحان گاہ میں بیٹھنے سے پہلے پہلے تین بار یہ دعا پڑھیں یا بدیع العجائب بالخیر اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِيْنَا تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی اور یہ وظیفہ پڑھنا مفید اور معاون ثابت ہوگا نیز انتحان میں اول نمبر سے پاس ہونے کے لئے کامیاب ہونے کے لئے یا ناصر اکیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھئے مگر محنت سے علم میں غفلت اختیار نہ کریں محنت کریں محنت سے آپ جی نہ چُرائیں غفلت اختیار نہ کریں صرف یہ کہ وظیفہ پڑھنے سے کام چل جائے گا ایسا نہیں بلکہ وظیفہ معاون ثابت ہوگا اس وقت جب کہ آپ پڑھنے میں محنت اور شوق اور لغن سے تیاری کریں گے اور اچھی تیاری کر کے جب انتحان حال میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے قلم میں روانی پیدا کر دے گا اور سوال کا جواب مستحضر کرا دے گا ذہن میں اور بڑی آسانی سے آپ جواب لکھ سکتے ہیں حکیم الامت حکمہ شملتھانوی رحمت اللہ علیہ نے نسخہ بیان فرمایا کہ اگر اول نمبر سے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر یا ناصر اکیس مرتبہ ورد کر لیا کرو انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ کامیابی عطا کرے گا امید کرتا ہوں کہ آپ یہ باسبن میں آگئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو انتحان کے مرائل میں کامیابی عطا فرمائے اور اچھے نمبرات سے ممتاز نمبرات سے اللہ تعالیٰ ہم کنار فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ